موسیقی موسیقی Hey guys میرا نام ہے خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لاؤزک ٹریڈنگ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ریٹیل ٹریڈرز اور ایک سمارٹ منی ٹریڈرز کے بارے میں کیسے کر کے دونوں کا چیزیں دیکھنے کا الگ الگ ویو ہوتا ہے مارکٹ کو دیکھنے کا ایک نظریہ الگ ہوتا ہے ہم جب بھی انٹری لیتے ہیں تو ہمارے سٹاپ لاؤس کیوں ہوتے ہیں آپ کی trade profit hit کرتی ہے اس کے بعد میں اور زیادہ نیچے drop کیوں ہوتی یا پھر اور زیادہ up کیوں جاتی ہے آپ کے buy کرنے کے بعد میں ہی market reverse کرتی ہے آپ نے جب بھی trade لیا آپ کا stop loss ہوگا break even ہوا اس کے بعد میں market جہاں آپ نے product کیا وہیں پہ جاتی ہے یا پھر آپ نے چھوٹے چھوٹے profit لیا لیکن بڑے بڑے stop loss ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں ایک ہی چیز پہ کام کرتی وہ ہے trap liquidity and trap یہ کیا چیز ہے اور اس کو کیسے کر کے create کیا جاتا ہے یہ basically create کیا جاتی ہے banks اور institutional اور جو آپ کا operator ہوتا ہے ان کو کیسے پتا ہوتا ہے کہ آپ کے stop loss کہا ہے آپ کی entry کہاں پہ basically یہ کبھی بھی آپ کے structure پہ trade نہیں کرتے یہ کبھی بھی کوئی بھی strategy کو follow نہیں کرتے آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ ان کے پاس کوئی unique strategy ہے جو support, resistance, supply, demand یا پھر کسی بھی ایک ایسی strategy پہ کام کرتے ہیں جن سے یہ profit کماتے ہیں لیکن ایسا بلکل نہیں ہے یہ صرف اور صرف آپ کے number of orders پہ کام کرتے ہیں آپ کے جہاں پہ سب سے زیادہ number of orders ہوں گے وہاں پہ یہ introduce ہو جائیں گے اور اس area کو یہ manipulate کریں گے اس کے بعد ہی market نیچے جائے گی یا پھر اوپر لے کر جائیں گے یہ جانبوجھ کر کے breakout create کریں گے اور یہ structure کو create کریں گے سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس میں بہت سارا funds ہے اور یہ market کو چلاتے ہیں یہ market maker ہے اور ہم ان میں retail traders ہیں ہم کرتے ہیں support, resistance, supply, demand pivot level ہو گیا فیبناچی tool ہو گیا moving average اور بہت ساری strategy کا use کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ دیکھو گے اتنا لوگ success نہیں ہو پاتے بہت کم لوگ ہیں جو کی success ہو رہے ہیں اپنی discipline اور اپنی consistency کی وجہ سے لیکن majority لوگ یہاں پہ fail ہو رہے ہیں اس کا کیا reason ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ actual میں چیزیں کیسے کام کرتی ہیں اور آپ کو اس ویڈیو دیکھنے کے بعد میں چارٹ دیکھنے کا نظریہ ایک تم سے change ہو جائے گا اور آپ کیا غلطی کر رہے ہو وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ دیکھ سکتے اسکرین پہ میری کہ یہ سب ہیں retail traders جو کہ یہاں پہ موجود ہیں یہ سارے لوگ retail traders ہیں میں آپ ہم سب retail traders ہیں اور ہم یہاں پہ buying selling کر رہے ہیں اور ایک بڑی fish ہوتی ہے جو ویلز ہو رہی ہیں جو بڑی بڑی banks ہیں operators ہیں institute ہیں وہ آپ کے stop loss collect کر رہے ہیں اور آپ کا پیسہ کھا رہے ہیں تب ہی وہ پیسہ بنا رہے ہیں کیونکہ ہم سب مل کر کے liquidity create کرتے ہیں اور وہ liquidity کو sweep کرتے ہیں کیونکہ ان کا کام ہی ہے کیونکہ آپ اگر stop loss جہاں پہ ایک جگہ پہ رکھو گے تب ہی وہ وہاں پہ market کو reverse کریں گے اور آپ کے stop loss collect کریں گے تب ہی ان کے order جو activate ہوں گے کیونکہ ان کے پاس میں بہت سارا funds ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس چھوٹا amount دیئے ہیں جو کہ انہوں نے لگایا اور ان کے activate کہیں سے بھی ہو گیا market کو manipulate کرنا ان کے ہاتھ میں وہ کبھی بھی آپ کے chart pattern یا کسی پہ بھی trade نہیں کریں گے یہ تو story ہو گئی ایک retail traders کی اور ایک banks اور institutional کی اب اس میں میرا کیا رول ہے actually میرا کوئی رول نہیں ہے میں بھی ایک ہی retail traders ہوں اور ہم سب retail traders ہیں جیسے کہ میں نے بتایا لیکن میرا strategy ایک دیکھنے کا نظریہ چیزوں کا تھوڑا سا differentiate ہے میں چیزوں کو تھوڑا الگ view سے دیکھتا ہوں جہاں پہ سب لوگ buy buy دیکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کا reason دیکھوں کہ actual میں وہاں پہ buy ہے یا sell ہے کیسے کر کے لوگوں کو manipulate کیا جا رہا ہے کہاں پہ لوگوں کو trap کیا جا رہا ہے breakout کے نام سے pattern کے نام سے support resistance کے نام سے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ جنرلی جب بھی market میں institute enter ہوتے ہیں وہ اپنا ایک indication دیتے ہیں اپنا ایک footprint وہاں پہ چھوڑتے ہیں کہ یہاں سے market reverse ہوئی کیوں ہوئی کیسے کر کے کیا وہ سب read کرنا آپ کو آنا چاہیے تب ہی جا کر کے آپ ان کے پیچھے پیچھے آپ trade کر سکتے ہو so basically میری جو strategy smart money concept وہ صرف اور سے ان کے footprint پہ ہی کام کرتی ہے اور میں کوئی normal smart money concept کی بات نہیں کر رہا ہوں چونکہ کافی لوگ aware بھی ہوں گے کچھ لوگ کرتے بھی ہوں گے smart money میں ایک true smart money concept کی بات کر رہا ہوں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا بھی differentiate دکھاؤں گا کہ ایک general smart money concept اور ایک retail traders اور ایک true smart money concept میں کیا differentiate ہوتا ہے یہ ہے ایک general price action جو کی عام طور پر لوگ use کرتے ہیں support resistance trend line patterns pay work fibonacci tool everything آپ دیکھ سکتے ہو اس point پہ یہ ایک resistance create کیا market نے اور جیسے ہی market نے ایک resistance create کیا یہاں پہ کیا ہوتا ہے زیادہ تر لوگ majority لوگ sell کرتے ہیں کچھ لوگ یہاں پہ early sellers ہوتے ہیں یہاں پہ sell کیا profit یہاں تک بنایا انہوں نے obviously اس کے بعد کیا ہوا کچھ لوگ یہاں پہ introduce ہوتے ہیں sell کے لئے کیونکہ market یہاں سے دو تین چار بار یہاں پہ type ہو چکی ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگ introduce ہو جاتے ایک level جب بھی کوئی support یا demand پہ market بار بار type کرتی تو زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں پہ introduce ہوتے ہیں buy اور selling کے لئے اور liquidity create کرتے ہیں کیونکہ جو بھی یہاں پہ sell کر رہا ہے سب کے stop loss اس کے ابابی ہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے market میں sudden pump آیا اور market اوپر گئی اور اوپر جانے کے بعد سارے stop loss collect گئی ہے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے story دوسری start ہو جاتی ہے اب یہاں پہ دوسری story start ہو جاتی ہے کہ جیسے ہی market نے یہ breakout دیا جیسے ہی market نے یہ breakout دیا bullish engulf candle کے ساتھ میں پھر یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ buyers یہاں پہ activate ہو جاتے ہیں sellers کے stop loss ہوئے اب buyer یہاں پہ introduce ہو گئے یہ دونوں story یہاں پہ چلی اس کے بعد کچھ لوگوں یہاں پہ pull back پہ buy کرتے ہیں اور کچھ candlestick کا confirmation کرتے ہیں جیسے کہ یہ پنوار بنا hammer type کی candle بنا یہاں پہ لوگ buy کرتے ہیں confirmation کا stop loss اس لوگ کے نیچے ڈالا اس لوگ کے نیچے ڈالا جیسا ایسا سب کا اپنا اپنا ایک strategy ہے general عام طور پہ لوگ یہی کرتے ہیں اور انہوں نے جیسے یہاں پہ buy کیا buy کرنے کے بعد میں market نے ایک retest کے بعد میں پھر سے نیچے آگیا اب کیا ہوا یہاں پہ جیسے ہی یہ break ہوا نیچے کے لیے یہ سارے buyers کے stop loss یہاں سے collect کیے market نے اور یہ trend line یہاں پہ create ہو گئی اب یہ trend line breakout ہوئی کیونکہ سب کا اپنا اپنا ایک trading style ہے جیسے ہی trend line break ہوئی یہاں پہ نئے sellers activate ہوئے اور جیسے ہی ان لوگوں نے sell کیا stop loss اس کے عبوب ڈالے جنرلی یہ سب کے ساتھ میں ہوتا ہے کیونکہ ہم جب بھی buy یا sell کرتے ہیں تو basically ہم swing high low کے نیچے stop loss ڈالتے ہیں تو یہاں پہ بھی same story ہوئی market نے یہاں پہ sell کیا اوپر stop loss ڈالے market جیسے ہی ریچے ایک pullback کیا ایک نیا pattern یہاں پہ create کر دیا اور بھی زیادہ کہ آپ کو دیکھو گے یہ آپ کو daily دیکھنے کو ملے گا ہر ایک time frame میں دیکھنے کو ملے گا ہر ایک currency پیور میں دیکھنے کو ملے گا الگ الگ sector میں دیکھنے کو ملے گا آپ کا کوئی بھی market ہو forex crypto ہو stock ہو کچھ بھی ہو یہ bank nifty کا chart ہے one minute کا okay market نے پھر کیا کیا یہاں پہ لوگوں یہاں پہ تھے ان کے سارے stop loss کلٹ کی اور ایک breakout دیا breakout کے بعد جنرلی لوگ buy کرتے ہیں کچھ لوگوں نے یہاں پہ buy کیا اور جنہوں نے buy کیا انہوں نے ایک quick profit بنائے یہاں سے اور باقی لوگوں نے یہاں sell کیا کیونکہ یہاں پہ ایک double top بنائے یہاں سے rejection ملا لوگوں نے sell کر نے start کی ہے ہر ایک low اور high کی نیچے liquidity ہوتی ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ چیز زیادہ تر کیونکہ اسی کی نیچے زیادہ لوگ stop loss رکھتے ہیں جب بھی ہم buy sell کرتے ہیں تو اپنا stop loss ریسنٹ high اور لوگ کی نیچے ڈالتے ہیں اور جب بھی market اوپر جائے یا نیچے جائے گی آپ نے کوئی notice سائت کیا ہو نہ کیا ہو market آپ stop loss لینے کے بعد ہی جاتی ہے آپ ریسنٹ جس پر stop loss ڈالا ہے اسی کو tap کر کے market دوبارہ سے یہ تو ہو گیا ایک general price section کے بارے میں جو کی ہم زہار تر لوگ use کر رہے ہیں اب چلتے ہیں ایک smart money concept کے وارے میں جو کی میں use کرتا ہوں کیسے کر کے market کے food print کو read کر سکتے ان پوائنٹ کا stop loss ہے اس میں 30 پوائنٹ کا stop loss ہے اور اس میں 20 پوائنٹ کا stop loss ہے یہ bank نفٹی کا chart ہے 1 minute کا اتنا کم stop loss اور اتنے بڑے risk reward کیسے possible ہیں ایسا نہیں یہ کوئی بھی چیز یہاں پہ کوئی بھی randomly بنا دی گئی ہر ایک چیز logical ہے کیونکہ market میں ہر ایک moment unique ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ market نے demand پہ tap کیا اب یہ demand کیسے identify کرنا یہ چوک کیسے باس کیا ہوتا اس پہ ہم آگے ویڈیو بنائیں گے اور پوری سیریز یہاں پہ بنے گی smart money concept کے بارے میں یہ پہلا ویڈیو ہے صرف introduction ہے ایسا نہیں ہوتا کہ market نے یہاں پہ high sweep کیا تو یہ صرف ایسے کیا اس کے پیچھے ایک logic ہوتا ہے کہ market نے اس کا high کیوں sweep کیا اور market یہاں سے پھر کیوں reverse کی یہ جب بھی آپ دیکھو گے stop loss ان کے نیچے ملیں گے اور market اس stop loss کو لینے کے بعد ہی reverse کرے گے market میں جب بھی آپ دیکھو گے یہ سارے high ہے یہ جب بھی break ہوگے تب market نیچے آئے جب بھی آپ کا low break ہوگا تب market اوپر جائے یہ سب چیزیں کوئی بھی randomly نہیں ہوتی ہیں یہ سب چیزیں manipulate کی جاتی ہے ایک operator کے دوارہ ایک banks کے دوارہ institutional کے دوارہ یہاں پہ stop loss یہاں پہ اس کا stop loss لیا market کیوں reverse گیا پھر اس کا کیوں لیا اور پھر اوپر کیوں گیا ہر ایک چیز logical ہوتی ہے اور میں آپ سمارٹ منی سکھاؤں ہوں گا ہندی میں youtube پہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو آپ کو ہندی میں ایک transparency کے ساتھ میں ایک actual true smc سکھاتا ہو یہ بہت بڑا loop hole ہے جو کی market کیا ہوا ہے کیسے کر کے market میں مارکٹ کی سائیکلوزی کام کرتی کیسے کر کے لوگ trap ہو رہے ہیں کیا اس کے پیچھے reason ہو رہے ہیں کیسے کر کے لوگ trap کر رہے ہیں اس کو میں جہاں تک study کی اپنے 5 سے 6 سال کے experience کے ساتھ میں چیز آپ کو سکھاؤں گا کیسے کر کے آپ ایک دوسرے سے differentiate کر سکتے ہمیں صرف یہی لگتا ہے کہ supply demand صرف یہی ہوتا ہے لوگ buy کر رہے ہیں demand level پر وہ ہی ہے سب کچھ ایسا کچھ نہیں ہے جہاں پہ resistance ہے جہاں آپ پہ پیویٹ level ہے پہ پیویٹ کریٹ کی جاتی ہے پریبیس ڈے کا high low liquidity ہے وہ ہی break ہوتے ہیں تب ہی market اوپر جائے گی جب تک liquidity market سے collect نہیں ہوگی market نہیں سکتی ہے سمجھ کر کے سنی break ہوا supply demand break ہوا آپ buy sell کر رہے ہو یہ ایک basic theory ہے جو آپ کو دیکھا ہی کیسے کر کے trade کر سکتے ہیں میں آپ کو صحیح education ایک صحیح system transparent logical دوں گا آپ کا کام اتنا ہے کہ اس education کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک awareness پھیلانا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھ پائیں دیکھ پائیں کہ ایکچوال میں چیزیں کیسے کام کرتے ہیں کیونکہ اس جاتا ہے ہر ایک چیز manipulate کی جاتا ہے آپ کو سمجھ نا ہے کب manipulate ہو رہا ہے کب ہمیں entry لینا کبھی بھی candle کے بھروسے مت رو candle صرف آپ manipulation کے لئے بنائی نیچے آگیا مارکیٹ نے یہاں پہ retest لیا اس level پر یہ hammer بنایا لوگ بائے کرتے ہیں پھر بھی manipulate ہوا کیوں manipulate ہوا یہ اتنی بڑی بڑی بیرس candlestick بن نہیں لیکن پھر بھی market یہاں دکت strategy میں نہیں ہے دکت آپ کو چیزیں دیکھنے میں ہے کہاں پہ کون سی چیز کب action لینا ہے وہ آپ کو آنا چاہیے وہ آپ کو زبی آئے جب آپ مارکیٹ کو study کروگے آپ کو صحیح education ملے صحیح guidance ملے اور میرا کام یہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے happy trading good bye